جی اسلام علیکم دوستو کیا آل چالا ہے امید کرتا ہوں سارے میرے دوست ٹھیک ٹھاک ہوئیں گے دوستو یہ ٹپس ہے تھائی تھائی گیس ہے تو نور کر لیں پرچی جوا کیلنا قانونن جنم ہے من جانب آسف فوٹو سٹیٹ گیس پیپر پرائیز بون تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں برائی میربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن آل پر کلک کر دیں دوستو ڈیٹ ہے ایک چار دوزار چوبیس تو دوستو یہ میرا نیو چینل ہے پر رائیز بون لور کا بادشاہ تو اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ان دونوں چینلوں میں سے کسی چینل کے اوپر میری ویڈیو آئے تو اس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے تو چینل سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ویڈیو آتی ہے تو اس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جاتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ جون سے ویوز ہیں وہ ویڈیو آگے کر کر دیکھتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل ہر بات کی سمجھ آئے یہ گیس ہیں فارمولے ہیں تو یہ صرف ایک ٹپس ہیں تو آپ نے ان کو پر غور خود کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنی روٹین کی طرف جی دوستو گیس تھائی پندرہ سو روٹین روٹین جس کو اچھی لگے تو وہ غور کر لے جس کو نہ اچھی لگے تو برائے میربانی کر کے چھوڑ دیں میں نے جب بھی آپ کو کوئی روٹین دی ہے یا گفٹ دیا ہے تو میں ویڈیو کے اندر کہہ کے گیا ہوں تو آپ دوست مکمل ویڈیو دیکھتے نہیں ہے سنتے نہیں ہے سمجھتے نہیں ہے کہ کرنی آپ دوستوں نے اپنی مرضی ہے تو جس کو جونسی چیز اچھی لگے وہ اس کو پر غور کرے جس کو نہیں اچھی لگتی تو وہ چھوڑ دیں دوستو یہ چرانویں تیرہ سے روٹین شروع ہے تو تقسیم یہ سات لفظوں کا کوڑا ہے یہ سات لفظ ہے اور تقسیم مکمل طور پر اس کو دیکھ لیں تو دوستو ادھر سے پہلا فگر چھوڑ کے ہمارے پر جونسا ادھر آکڑا برامد ہوا نا وہ دوستو ہوا یہ سیدھا بتیس کا یہ فگر تو دوستو ہوا یہ کہ یہ بتیس کا آکڑا سیکڑ میں پاس ہوکے گیا آپ کے پاس لسٹ ہوئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ادھر بتیس کا آکڑا سیکڑ میں پاس ہوکے گیا یہ یہاں سے روٹین شروع ہوئی تو اس کے بعد دوستو پھر یہ پچیس چھتیس تقسیم کوٹ تو دوستو ادھر سے ایک فگر چھوڑ کے ہمارے پر جونسا آکڑا تھا وہ دوستو سیدھا آکڑا اٹھالیس کا تھا تو یہ اٹھالیس کا آکڑا آپ کو پتا ہے کہ دو دفعہ سیکڑ پاس ہوکے گیا روٹین کے حساب سے یہ روٹین سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اکثر دوستوں کو تکلیف ہے کیا سب بھئی آپ جونسی اپنی فائنل ویڈیو دیکھے جاتے ہیں وہ آپ تکے لکھ جاتے ہیں تو اچھا بجن تکے آپ بھی لکھ لو تکوں میں کامیابی آپ بھی لے لو آپ کو بھی پتہ لگے کہ تکے نکلتے کیسے ہیں اور تکے لکھے کیسے جاتے ہیں تکوں پر میند کیسی ہوتی ہے تو اس لیے نہ میں کسی کا مو پکڑ سکتا ہوں نہ میں کسی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں کیونکہ بولنے والے بول جائیں گے اور جو ان سے میرے چاہنے والے ہیں انہیں پتا ہے میرا اچھا یہ دوستو یہ پرائز بونڈ کی بات ہو رہی ہے پرائز بونڈ جو ان سے دوست کہہ رہے ہیں تکے چل گئے تو دوستو اکارڈ کا آکڑا ادھر فرسٹ پاس ہو کے گیا پیچھے میری ویڈیوز پڑھیں ہیں آپ اٹھا کے میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پھر دوستو اس میں سے ستائیس کا آکڑا سیکن میں پاس ہو کے گیا یہ تکوں کی بات کر رہا ہوں جو ان سے دوست کہتے ہیں کہ ایسے بھئی آپ کے تکے چلتے ہیں تو پھر یہ تریسر کا آکڑا بھی سیکن میں پاس ہو کے گیا اس کے بعد دوستو ہوا یہ کہ زیرو ایک کا آکڑا سیکن میں پاس ہو کے گیا اور سینٹر جو ان سے میں دیکھے گیا تھا ادھر دوستو یہ آٹھ کا سینٹر تھا تو یہ پاسنگ ہوئی پھر دوستو میں ادھر سیدھا ویڈیو میں یہ اکتیس دو لکھ کے گیا تھا تو یہ سیکن پاس ہوئی ایک آکڑا فرسٹ پاس پھر دوسرا سیکن پاس تیسرا بھی سیکن پاس یہ چوتھا ٹنڈولا سیکن پاس اور دوستو یہ پانچوہ ٹنڈولا سیکن پاس یہ پرائز بونڈ دوستو کے ٹپس کی بات ہو رہی ہے یہ تکے ہیں تو یہ کامیابی یا تو ان کو حضم نہیں ہوتی یا وہ جلتے ہیں کہ یار یہ تکے اتنے تکے تو نہیں چلتے کیونکہ ہر چیز کا اپنا سیٹ اپ ہے بولنے والے بول جاتے ہیں ہاں چالیز آر میں صرف کیا چل کے گیا تھا میرا ویڈیو میں سے یہ چونتیس کا آکڑا فرسٹ چل کے گیا تھا یہ چونتیس کا آکڑا یہ فرسٹ چل کے گیا تھا یہ بھی چل کے گیا ہے پھر پرائز بونڈ دوستو پہ بھی کامیابی ہوئی اور میرے خیال سے یہ تمام دوستوں کو فائدہ ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا ہون ہے نا اس میں سے یہ نیچے انہیں نقصان ہوا ہوئے گا تو باقی جونسہ سولہ پہ تھا ادھر میرا سینٹر میس ہو گیا کیونکہ میں نے ادھر دوستو آپ کو جونسہ گفٹ دیا تھا اس کا صرف کلوز میس ہو گیا اگر کلوز میس نہ ہوتا تو اس میں سے بھی ویننگ آنی تھی انشاءاللہ تو یہ چیز آپ کے سامنے اے تکے یار اب میں کیا کہوں اب بیچ میں اکثر دوست میرے جونسے سبکرائبر ہیں وہ جواب بھی دے دیتے ہیں تو اس لئے سوچ سمجھ کے کمنٹس کریں تو اگر آپ کو ویڈیو وغیرہ میری نہیں اچھی لگتی تو بھجنا آپ چینل سے نکل جائیں اس میں کوئی محضر پردستی ہے آپ کو چینل کے اوپر تھوڑی لے گیا ہے تو اس لئے برائی مربانی تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھول لیں آپ کی بڑی مربانی تو چلتے ہیں دوستو اپنی روٹین کی طرف اچھا جی اب دوستو ہے ڈبل نائن سیون سکس تقسیم یہ سات لفظوں کا کوٹ ہے میں نے کوٹ مکمل نہیں دیا چار لفظ میں نے چھپا لی ہیں اب جون سے کہتے ہیں نا تکے وہ یہ چار کوٹ مجھے نکال کے دکھائیں کہ یہ تکہ نکلتا کیسے ہے میرے پاس مکمل کوٹ ہے میں نے کبھی بھی فیک روٹین نہیں دی میں نے اریجنل روٹینیں دی ہیں تو اس لئے سو سمجھ کے گور کیجئے گا اب کچھ دوست سکپ کر کر کی آگے لے جائیں گے کیا سب بھائی لکھتے گئے ہیں تو ادھر میرے بھائیو یہ اکاڑ کا آکڑا نکر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اکاڑ کا آکڑا نکر رہا ہے یہ سنگل آکڑا وی آئی پی اکاڑ کا ہے ٹھیک ہے اب یہ فرس سیکنڈ ہے اگر آپ کے پاس فرسٹ میں ہے تو فرسٹ میں گور کر لیں اگر سیکنڈ میں ہے تو سیکنڈ میں گور کر لیں ابھی تک اس نے پلٹی نہیں کی اگر کسی کے پاس پلٹی ہے تو یہ سولہ کا کر لیں لیکن چلے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ کمال دکھائے گا نا آکڑا میرے خیال میں تو یہ اس کو سیدھا ہی اکاڑ کا دکھانا چاہیے باقی اگر کسی کے پاس پلٹی سولہ کی ہے تو وہ چھوڑے نا گور کر لیں کیونکہ ان کے اوپر محنت ہوتی ہے یار تو چلتے ہیں دوستو آگے ذرا اچھا جی دوستو تھا ہی کمیٹی سنگل آکڑا ماشاءاللہ ہر بندہ سمجھدار سنگل آکڑا اور دوستو چار ٹرنولے ہیں یہ کمیٹی ہے اب کچھ دوست کہیں گے کہ آسبہ اشیاد ادھر لکھ دیں گے تو بتانے میں یہ لگا ہوں کہ پہلے دوستو کمیٹی آکڑا تھا ستانوے کا سیکنڈ لاکیا جیا ٹرنولا میں سو گئے پھر دوستو ہماری لاکیا گئی ستانوے کا آکڑا اور ستانوے کا ٹرنولا سیکنڈ لاکیا گیا تو یہ جنہوں نے جن کے پاس یہ چیز تھی وہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ چیز تھی پہلے یہ کمیٹی آکڑا جو انسا سنگل ہے وہ دوستو یہ 97 پاس ہوگا گیا پھر یہ ستانوے پاس ہوگا گیا لکھنے کو میں ادھر لکھ سکتا ہوں کیونکہ چیز میرے پاس ہے لیکن مجھے پتا ہے میں نے ادھر لکھ دیا آکڑا بھی لکھ دیا تو اس کی ایسی کی تحسی بھیر جانی ہے وہ ملنے ہی نہیں ہے کسی کو ہارڈ ہو جانا ہے تو اس لیے دوستو سنگل آکڑا صرف تھائی کمیٹی ہے صرف تھائی کمیٹی سنگل آکڑا چار ٹنڈولے امید سیکنڈ کی ہے لیکن فرز سیکنڈ کیونکہ یہ چارلی سیکنڈ کی ہے چارلی یہ سیکنڈ کی ہے تو سو سمجھ کر غور کیجئے گا کلیر طور پر بتا رہا ہوں سوچ سمجھ کر غور کرنا بات پر ماشاءاللہ ہر بندہ سمجھ دار ہے کوئی بندہ یولا نہیں ہے کیونکہ جو بندہ روٹینے دیکھتا ہے فارمولے دیکھتا ہے اسے ماشاءاللہ ساری سنس ہے تو وہ دیکھتا ہے تو ادھر میرے پاس اس پٹی کا سنگل آکڑا ہے اور چار ٹنڈولے ہیں باقی دیکھتے ہیں مقدریہ نصیب انشاءاللہ کامیاب بھی ہوئی گی تو میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ آسر بھائی عید کروا دیں تو عید سے پہلے عید نہیں ہو سکتی لیکن عید سے پہلے عید کی تیاری ہوئے گی انشاءاللہ تیاری ہوگی تو اب چلتے ہیں دوستو اپنے نیکسٹ آگے کی طرف تو دوستو ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ ہر کسی تک ویڈیو پہنچ سکے بہ آسانی اچھا جی دوستو یہ دو فگر چھوڑ کے ہمارے پاس جو انسا سیٹ اپ تھا وہ دوستو تھا یہ ادھر فگر تھے چھے کا اور ایک کا اور ان دونوں کے گھر تو دوستو ان دونوں کے گھر کی ہے ہم نے تو دوستو یہ ہوا چار اور یہ ہوا نو تو یہ سینٹر تھا ہمارے پاس یعنی کہ چھے ایک چار اور نو کا سینٹر تھا تو دوستو یہ بتیس کا اگرہ سیکنڈ پاس ہوگا گیا اور دوستو یہ بتیس نو کا سیکنڈ میں ٹنڈولا پاس ہوگا گیا روٹین کے حساب سے پھر دوستو ایدھر جون سے مربع سینٹر کے لیے فگر تھے وہ تھے دوستو یہ آٹھ کا اور یہ پانچ کا دوستو تھوڑی سی تو میند ہوتی ہے نا تو اس لیے اگر آپ ویڈیو کو شیئر کر دیں تو کچھ نہیں ہوتا تو ان دونوں کے گھر یعنی کہ آٹھ پانچ تین اور زیرو تو دوستو یہ اٹھالیس کا آگرہ سیکنڈ اور اٹھالیس پانچ کا ٹنڈولا سیکنڈ ڈبل پاس ہوگا گیا ہے یہ سینٹر پانچ کا کامیاب رہا ہے یہ چیز تو دوستو اب باریہ ادھر سینٹروں کی تو اب بھی میں آپ کو سینٹر نہیں دے سکتا میری مجبوری ہے کیونکہ بعض دوست کہتے ہیں کہ جی تکے چلتے ہیں تو آپ تکے لگائیں ادھر کوڑ تلاش کریں سینٹر نکال لیں کیونکہ دوستو اس کے ساتھ سنگل آکڑے کے ساتھ چار ہی ٹنڈولے بنتے ہیں سینٹر چار ہی نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو اب بعض جنوں کو میرے اوپر گسا بھی آئے گا کھچ بھی چڑے گی لیکن آکڑا میں نے آپ کو دے دیا ماشاء اللہ ہر بندہ سمجھ دار ہے اگر میں اس کے ٹنڈولے رکھ دیتا ہوں تو چیز نہیں ملنی مجھے پتا ہے کیونکہ سینٹر تیسرے آتھ پہ ہے آکڑا بھی تیسرے آتھ پہ ہے امید ہے کہ یہ کامیابی دیکھ جائے گا تیسرے آتھ کی روٹین تقریبا کوئی سیونٹی فائی فیصد اس کے چانس ہوتے ہیں کہ چل کے جاتی بلد کرنی آپ دوستوں نے اپنی مردی ہے یہ میری طرف سے گیس ہے اگر کوئی سینٹروں کے لیے انتظار کر سکتا ہے تو کریں اگر اس ویڈیو کا اوپر اچھے ویوز آئے تو میں سینٹر دیکھ کے جاؤں گا کلیر طور پر بتا رہا ہوں اگر اچھے ویوز آئے تو میں اس کے سینٹر دیکھ کے جاؤں گا یہ چیز ہے دوستو یکم چار دوزار چوبیس تھائی ٹپس تو اس لیے آپ دوستوں کے اوپر آئے کہ آپ دوست کتنا کو اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر زبردست ویوز آئیں مجھے بھی پتہ لگے کہ میرے چاہنے والے میرا ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا شیئر رکھے گا اللہ حافظ